اسلام علیکم جی بھاگ گیا پھر شہزاد اکبر یہی ارز کر رہا تھا کہ یہ بھاگے گا یہ شہباز گل بھی بھاگے گا شہزاد میں آپ کو اکتوبر دو ہزار بیس کا اپنا ایک ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں یہ نو اکتوبر دو ہزار بیس یہ ٹویٹر ایکاؤنٹ اگر آپ میں انیک ناجی اے این آئی کیو این اے جے آئی یہ میرا ٹویٹر ہینڈلر ہے می نیم انیک ناجی ٹویٹر ضرور دیکھئے گا نو اکتوبر دو ہزار بیس کو میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا فوج نے رہنا ہے اور نون لیگ نے بھی پی ٹی آئی البتہ حکومت کے بعد تحلیل ہو جائے گی پھر پی ٹی آئی کے موجودہ کارکن لیڈر سپورٹرز ہوں گے جنہیں مریم نواز کی حکومت عامریت اور غزب کا سامنا ہوگا شہزاد اکبر فارورڈ سلیش شہباز گل گل نامین مداری یوں غائب ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں رہ جانے والوں کے ساتھ بری ہوگی یہ میں نے نو اکتوبر دو ہزار بیس کو جس وقت یہ لگتا تھا کہ شہزاد اکبر کبھی جائے گا ہی نہیں اور نواز شریف کو کسیڑ کے لاؤں گا یہ لوگ وہ مداری ہوتے ہیں اس طرح کے جو کریکٹر ہوتے ہیں شہزاد اکبر مداری یہ وہ دگڈگی والے مداری ہوتے ہیں کہ ایک جذباتی آدمی آتا ہے عمران خان کی طرح اور جذباتی آدمی دبل شاہ ہوتا ہے نا یہ جو میں نے اسی کسی بھی لوگ میں شہزاد اکبر کو دبل شاہ بھی کہا ہوا ہے یہ دبل شاہ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی امپوسیبل بیٹھا ڈریم دے رہے ہیں عمران خان کے نواز شریف کو جیل میں ہونا چاہیے اب قانون ہے حکومت ہے ایڈمنسٹریشن ہے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی خواہشی اس پر نہیں جیل بنتی اس پر مقدمہ نہیں بنتا یعنی وہ جب آپ کو سامنے حقیقتیں لانا شروع کرتے ہیں ایک تو آپ باہر ہوتے ہیں نا حکومت سے حکومت میں آگیا اب آپ کو آپشل ریپورٹ دے رہے ہیں جب وہ ریپورٹیں سامنے آتی ہیں تو ٹائٹائم فیش ہو گیا ساری خیالی کے لئے اب کیا کریں تو وہاں پہ پھر یہ مداری آتے ہیں یہ کہتے ہیں ڈبل شاہ یہ کہتے ہیں جی اچھا آپ کو مطلب ہے کہ آپ کو یہ چاہیے ہم کر دیتے ہیں آپ کو دنیا بھر میں جنواز شریف کی لوٹیوی دولت ہے آپ کو پاکستان واپس لانی ہم کر دیں گے مسئلے کو یہ وہ سارے جو خواب نام امپوسیبل باتیں آکے کہہ دیتے ہیں کہ ہم کر دیں گے تو اکمران کو بڑا اچھا رکھتا وہ کہتا ہے اچھا یار یہ سارے جو لائک یہ سارے نلائک ہیں ایڈبلیسٹریشن میری یہ بڑا اچھا آدمی ہے یہ میری باتوں کو کہہ رہا ہے کہ میں کر دوں گا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں کر دوں گا لیکن اس کے لئے مجھے یہ یہ چاہیے آپ نے مجھے یہ پاور دینی ہے مجھے یہ پاور دیں اتنا مجھے بجٹ چاہیے اتنا پیسہ دیں یہ گاڑیاں چاہیے یہ مجھے تیم چاہیے یہ دنیا بھر کے میرے معاملات ہونے چاہیے تو اس کے بعد پھر میں آپ کا کام کرتا ہوں گا یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا عمران خان جیسے جو لوگ ہیں وہ پھر اس طرح کے لوگوں کو پاور دیتے ہیں شیئر کرتے ہیں یہ اس پاور کو لے کے دبا کے پیسہ کماتے ہیں دبا کے پیسہ کماتے ہیں یہ تو اس کو پتہ ہے فراوڈ ہے مداری ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا یہ پورا تو کر نہیں سکتا تو یہ ٹائم میرے پاس لیمیٹڈ ہے وہ اس لیمیٹڈ ٹائم میں پھر وہ دبا کے پیسہ کماتا ہے دبا کے گھنڈا گردی کرتا ہے دبا کے یاروں ساتھیوں کو یعنی وہ کرتا ہے اچھا جہاں پرمنٹ نوکرییں کی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس سب سے پہلے ایسا آدمی وہاں جا کے نوکری رونتا ہے تاکہ میں پرمنٹ ہو جاؤں اور اس کے بعد ایک لوٹ مار کا قصہ اور جیسے ہی ان کے ٹائم ختم ہوتے ہیں ان مداریوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بعد میں نوکری پہ رکھے گی وہ پاگل ہیں ان کو نوکری پہ رکھے ہیں ان کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں تو پھر یہ دور لگاتے ہیں اب شہزاد اکبر جو ہے اب یہ گر رہی ہے نا حکومت آپ کے سامنے گر رہی ہے نا کال عمران خان کو دیکھ لیا ٹیلیویجن پہ یہ کرتے ہوئے آج شہزاد اکبر بھاگ گیا اس سے استیفہ دیا اب اگلی بات یہ کہ یہ ملک شفرار ہوگا میں نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی جاگ رہا ہے تو اس کا نام ای سی ایل پہ ڈالو یہ بھاگے گا یہ بھاگے گا اس کو پکڑو اگر تو پاکستان میں اس کا نام ای سی ایل پہ آتا ہے اس کو جانے سے رکا جاتا ہے تو پھر تو آپ یوں سمجھیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے میں نے لکھا ٹویٹ بھی کیا ہے لیکن اگر یہ فرار سے کامیاب ہوتا ہے یعنی آج کل ہفتے دو ہفتے میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ نکل گیا پاکستان سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے ابھی پیچھے نہیں ہٹی یعنی کچھ لوگوں کے وہ ساتھ ہے اور یا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب یہ رول پلے کر رہی ہے کہ یعنی پیارے تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے پیارے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو پیارے رہے ہوں گے یعنی جوائنٹ آپریشن ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہیں پیارے ان کو بھگا دیا جائے تو یہ تاثر بنے گا ورنہ اس کو روکنا چاہیے اب مسئلت یہ کہ وفاقی حکومت تو ظاہر ہے عمران خان کے پاس ہے وہ کیوں اس کو روکے گا وہ تو بلکہ فسیلیٹیٹ کرے گا کہ یہ بھاگے اب یہاں پہ جوڈیشری ہے آتی اب کوئی از خود نوٹس کیوں نہیں لیتا اب سپریم کورٹ کے کچھ ججز ہیں آئی کورٹ کے ججز ہیں اتصاب کا ادارہ ہے نا جعوید اقبال وہ تو خیر کیا اس نے کرنا وہ تو خود اپنے بھاگنے کے چکر میں ہوگا کہ اس نے کیسے بھاگنا ہے تو یہ سارے کے سارے یہ جو چوروں کا ڈاکوں کا یہ جو ایک نظام تھا رنگ بازوں کا بتتمیزوں کا جاہلوں کا یہ جو ایک آیا تھا ناچتے گاتے لوگ اور انہوں نے آکے جو بربادی پھیری ہے پاکستان کی اب یہ اپنی دھیاڑی لگا چکے ہیں کامیابی سے پیسہ دبا کے انہوں نے کمایا اب ان کا کامیابی اگلی یہ ہے یہ بھاگنے میں کامیاب ہو جائے سو یہ امتحان ہے جی ٹیسٹ کیس ہے خود اسٹیبلشمنٹ کا جوڈیشری کا کہ اگر اس ملک میں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آئین کاؤن ان کا بھرم ہی تھوڑا بہت رہ جائے تو اس شخص کا نام اسی الپے آنا چاہیے اس کو روکنا چاہیے اس پر مقدمے بننے چاہیے اس کو جیل میں ہونا چاہیے فیر ٹرائل کوئی انتقام نہیں فیر ٹرائل کے ساتھ اس کو جیل میں ہونا چاہیے اور جو میں نے اکتوبر دوہزار بیس کے آپ کو ٹویٹ بتائی ہے اس کی میں نے تصحیح آج کر کے تمہارا ٹویٹ کر دیا ہے کہ اس وقت ایک البتہ مجھ سے جو یعنی میں اس وقت سمجھ رہا تھا کہ نماز شریف اب ریٹائرمنٹ کی طرف جا چکے ہیں اور وزیراعظم مریم نواز ہوں گی لیکن ظاہر ہے کہ صحیح انسان کی ایسی ہے کہ ظاہر ہے کہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اور اب یہاں پہ آکا میں نے دیکھا نماز شریف کی صحیح بلکل ٹھیک ہے اور جو مجھے اندازہ ہوا ہے وہاں پہ جا کے ان کی پارٹی کے اندر بڑے ایشوز آ جائیں گے کیونکہ وہاں پہ بھی لیڈرشپ کی ایک یعنی چین ہے تو اگر فوری طور پر یعنی یعنی اگر نواز شریف کی صحت اجازت دیتی ہے جو کبھل گل دیتی ہے اور ان کی انرجی اجازت دیتی ہے جو کبھل گل دیتی ہے تو پارٹی کو انتشار سے بچانے کے لیے بہتر فریعہ یہ ہے کہ نواز شریف خود ہی آئیں تاکہ پارٹی جو ہے اس طرح کے فیلال انتشار میں نہ جائے کہ اگر لیڈرشپ کونسی ہے اور دوسری بات یہ بھی یہ دیکھی ہے جتنا بڑا کرائیسز ہے نا پاکستان کا اس وقت مریم نواز ظاہر ہے کہ ایک ناتجربے کار ابھی ہے اس لحاظ سے کہ آپ سیدھا ہی لاکہ ان کو وزارت عزمان دے دیں جس کے لیے ان کی تیاری نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو اپوزیشن کا بہت اچھا تجربہ ہو گیا ہے بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے یہ سارا وقت کٹا ہے اور یہ درست ہے لیکن ایڈمنسٹریشن چلانا ایک اور چیز ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ ابھی نواز شریف آئیں مطبعہ اللہ کرے فیر الیکشن ہو نواز شریف آئیں اور اس کے بعد مریم جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہ کے کام سیکھیں ہاں یہ البتہ دو یا دھائی تین سال کے بعد ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر نواز شریف اگر چاہے تو رضائن دیکھے اور اس اسمبلی سے لے ہائیں مریم نواز کو اور پھر وہ دو سال تجربہ حاصل کریں لیکن بہرحال یہ ان کی فیصلے ہیں میں ہم کو خیال ہی بس اظہار کر سکتے ہیں تو سلمان اقبال کو ایک اور جوتا پڑ گیا یعنی ایر وائے کو ایک اور جوتا پڑا گل بخاری صاحبہ جو یہاں پہ ہیں اور بڑی ایکٹیو ظاہر ہیں بڑے انہوں نے غیر روایتی خاتون ہے اور بہت ہی انہوں نے آگے بڑھ کے تنقید کو برداشت کیا ہے اور بہت آگے بڑھ کے انہوں نے اسی لہجے میں تنقید کا جواب بھی دیا ہے گالی کا جواب گالی ایوٹ کا جواب پتھر اور بڑی ثابت قدمی سے انہوں نے ایک خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے یعنی وہ کھڑی رہی ہیں اپنے موقف پر آپ ان سے اختلاف کریں اتفاق کریں وہ میرا وصلہ ہی نہیں ہے اب میرے بھی موقف سے اختلاف کریں اتفاق کریں بات یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو بھی آپ درست سمجھتے ہیں اس کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت کتنی ہے آپ کے پاس تو وہ گل بخاری نے بہرل ثابت کیا اور جوتے مارے دبا کے ایروائے کو پھر سے معافی مانگی ایروائے نے آقل کی بات ہے یعنی آج آج یہ میں نے خبر پڑی ہے آج کی بات تو گل بخاری ایروائے ایک دفعہ پھر جوتے کھا ہے سلمان نے پھر معافی مانگی کہ جی ہم نے ہم نے یہ خبر گل بخاری کے کہنے پر ایجنسیوں کے کہنے پر چلائی تھی عدالت نے کہا کہ یہ خبر جو آپ نے چلائی ہے گل بخاری کے بارے میں اس کا ایبیٹنس دیں انہوں نے کہا ہم نے ایجنسیوں کے کہا کون سی ایجنسی کیا نام ہے اب عدالت میں اگر لکر دے دیا ہے انہوں نے ایروائے نے یا آگے اگر دینے پر مجبور ہوئے ایجنسی کا نام لے لیا کہ فلاں ایجنسی کے کہنے پر ہم نے جھوٹی خبر چلائی تھی تو وہ ایجنسی تو پہلے ہی اس کوٹ میں ایک مرڈرک اس میں اکیوزڈ کھڑی ہے ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جا رہا ہے نا سب کچھ اتنا کچھ سٹیک پہ لگ گیا ہے تو اب سلمان اکبال کو کیوں یہ عزازات دیے جاتے ہیں ایروائے کو کیوں پاکستان میں سزا نہیں ہوتی عمران خان جب یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کوئی ایک پرابلم تو میں کہوں گا قانون کی بالا دستی اوہ بھائی قانون کی بالا دستی جس طرح آگی تو جیل میں ہوگا تیرے ساتھی بھی جیل میں ہوگے سلمان اکبال جیل میں ہوگا ایروائے کا نیٹورک کلاسز کنسل ہوگا ان لوگوں کو تو یعنی حق ہی نہیں ہے ایروائے اکیلا نہیں باقی بھی سارے ایک پوچھے کتار لگی پڑی ہے یہ نائنٹی ٹو اور یہ یہ عجیب و غریب یہ بھات بھات کی بولیاں بولتے کوئی بول ہے کوئی فلاں عجیب و غریب ہی لوگ ہیں یہ جو صحافت کے نام پہ مطلب ہے بکواس بازی کا کاروبار لنڈا بزار ایک کھول کے رکھا ہے انہوں نے اور اس کو دھو بھی گاٹ بنا کر دھو بھی گاٹ بنا کر رکھا ہوا ہے ایک مچھلی منڈی بنا کر رکھ دیا ان لوگوں نے تباہ کر دیا یہ سارے جیل میں ہونا چاہیے ان سب کو اصولی بات تو بھی ہے نا لیکن قانون کی حکومنانی برطانیہ میں ہے اب آپ نے دیکھا کہ وہی ایر وائے بار بار دیکھ رہے ہیں یار بار بار دیکھ رہے ہیں آپ کو ایر وائے اب بھی کیا اس کی خبروں پر اعتبار کرتے ہیں اب بھی آپ ایر وائے کے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں اب بھی آپ ایر وائے کی بدبودار اور غلازت جھوٹ گنڈا ڈالا بہتا ہوا وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ یعنی اپنی رائے بنانا چاہتے ہیں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اب بھی آپ ایر وائے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی یہ دیکھتے چلے جائیں ایک چینل جو جس ملک میں برطانیہ میں قانون کی حکمرانی ہے اب تو یاد ہی نہیں رہا کسی دفعہ کیس آ رہا ہے یعنی ابھی پچھلے چھے مہینے میں کوئی تین تین دفعہ یعنی ناصر بٹ شکیلو رمان اور یہ گل بخاری ہے ایک اور تھا میرے حال ہے کوئی چاہت تین یعنی چاہت دفعہ پچھلے چھے مینے میں یوکے کورٹس میں ہارا آئی ہے بغیرہ تراغمی اس جھوٹ بل اتنے جھوٹے چینل کو بھی اگر آپ دیکھیں گے اس پر اعتبار کریں گے اس کی خبروں پر اعتبار کریں گے تو اپنے دشمن تو پھر آپ خود ہیں نا بھائی کوئی آپ کا کیا آکے بگاڑ لے گا تو ریلائیبل مطلب ہے جیو جواب کو ریلائیبل یعنی کسی حد تک پروفیشنل تو جیو ہی ہے نا اس نے گالی بنا دیا وہ گالی ہے ملک دشمن ہے کیوں ملک دشمن ہے جیو کیونکہ کسی حد تک سچی خبریں دے رہا ہے نا اور یہ جو سر سے پیر تک جھوٹ ہے یہ موبل بطر ہے ان کو عزاز بھی ملتے ہیں ان کو نشانے امتحاز اور عزاز پاکستان سرکاری خرص پر دبا کے ان کو اشتہار بھی دے جاتے ہیں ان کو رپتی بھی بنایا جاتا ہے وہ یہ ظلم کا نظام ہے اس ظلم کے نظام کو اگر ایک آدمی آگے بڑھ کے چیلنج کرتا ہے جس نے پہلے بھی کیا نواز شریف 93 سے کہہ رہا ہے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے نا قربانی اس کی ہوتی ہے یہ جو عمران خان کہتا ہے نا کہ میں قربانی 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 اس نے کسی چیز کی تھی اس کو طاقت چاہیے تھی اس کے پاس نہیں تھی جھوٹ اس کے پاس شورت تھی اس کے پاس پیسہ تھا اس کے پاس سب کچھ تھا حکومت نہیں تھی اقتدار نہیں تھا اس نے حاصل کی حکومت نواز شریف نے حکومت کی قربانی کی ہے 93 میں کی 99 میں کی آپ میری بیاس اور اس کے بعد پھر دوبارہ 2013 میں کی اس نے راہیل شریف کو ایکسنشن نہیں دی تو چیز آپ کے پاس ہو تو موجودہ جو آپ کی مریخ سے تو لوگ نہیں آئیں گے جوکرائن سے تو کوئی نہیں آئے گا امریکہ سے تو کوئی نہیں آئے گا جوگو سلاویہ سے تو کوئی نہیں آ رہا موجودہ پاکستان کی سیاسی خیادت میں انتخاب کرنا ہے آپ کو پاپولر سیاست میں نواز شریف کے علاوہ دوسرا آدمی مجھے بتا دیں جس نے سیلویش پرنٹ کو چیلنج کیا ہو اور اس نے قربانی واقعی دی ہو حکومت کی قربانی اس نے دی ہو اور جیل چلا گیا ہو تو ایک آدمی جو کھڑا للکار رہا ہے عوام کی طرف وہ وسائل کا روک کرنا چاہتا ہے امن کی بات کر رہا ہے آج سے نہیں نائنٹی سے کر رہا ہے بھار بھار اس کو ہٹا کے بھار بھار اس کو ہٹا اینیوے وہ باتیں پھر صحیح کسی اور بھی لوگ میں اب میں آپ سے جا سا چاہتا ہوں بات لمبی ہو گئی نظر رکھیں ان پر امران خان گیا اس کے ساتھی بھاگیں گے اب دوڑ پیٹی آئی آئی آور پارٹی زور آنت اللہ پاکستان کو شاد رکھیں اب آدھ رکھیں اللہ حافظ